ایک طرف میرپور بیچ میں دیوار دیوار کے دوسری طرف منگلہ ڈیم یہ کہانی ہے آزاد کشمیر میرپور میں واقعے منگلہ ڈیم کی دریائے جیرم پر واقعے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں کمپیٹیٹیف بیڈنگ کے تحت بننے والے دنیا کے سب سے بڑے پراجیکٹ پاکستان کی تاج منگلہ ڈیم کی ہم اس وقت منگلہ ڈیم کے پاور سیشن میں ہیں یہ ہمارا سپلوے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ مارا فورٹ ہے ہمارا فورٹ یہ باوراوس سسٹم یہاں کر رہے ہیں اسٹم کہ یہ انٹیک جہاں سے ہماری کنلز آرہی ہیں اور ہمارے باوراوس پانی میں پانے ہیں جو بجلی یہاں سے بنے گی وہ ہمارے اس پوائنٹ پہ جائے گی سوچی آرٹ سوچی آرٹ سے پھر ہمارے مطلب گریڈ سٹیشنوں میں جو ہمارے سکرس ہیں ہو جا رہے ہیں یہ امرجنسز پلوے ہے کہ ہمارا جب ڈین یا بارہ سو بیادی سپیٹ تک چلا جائے گا پانی کا سٹوریج تو جو ایکسٹر پانی ہوگا وہ ہمارا اس کے ذریعے پر وہ بسچار جائے گئے گا اس کو ٹھیک ہے ہمارے پاس پانچ مین ٹننلز آرہی ہیں ٹھیک ہے ایک ٹنل پر ہماری دو جنٹس ہیں جو واپ رانچ جو واپ رانچ سے کنورٹ ہوگے ہماری جو پاوراوس میں ٹربائنز کو جو پانی دے گی ہمارا جو ٹوٹل ایریا ہے یہ ہنڈرڈ سکائر مائل ہے ہمارے جو اس پیم کئے وہ پانی بسٹوریج ہے یہ بارہ سو بیادی سپیٹ ہمارے اس کی فل نوڈ پہ ہے فل اس کا ریزروائی اور دس سو چالیس فیٹ جو ہے وہ ڈاؤن اس کا لیول ہے کہ پانی دس سو چالیس فٹ تک ہم اس کا ڈاؤن کو پچھ چلا لیے گا جب اس کا پانی ختم ہوگا یہ کہ آگے ڈسچارڈ کر دینا ہے یہ ہمارا یہ دو سو پچانوے فیٹ ہے یعنی کہ دو سو پچانوے فیٹ اوپر ہے اور نیچے جو ہمارا رنگ کے ساتھ ٹکرائے گا وہ سی ہو ہے یعنی کہ دو سو پچانوے فیٹ ہیٹ ہے ہمارا جو پانی ہے ہمارا نیچے رنگ کے ساتھ تک هگے ڈتریکی پچانوے پانی چو ساتھ پانی ہے ہمارا جو پانی ہے ہمارا جو ساتھ پانی ہے ہمارا جو كفتانوے پانی ہے ٹکی گو پانی ہے اپر مزیوک مورنس کا جو بزن ہے چار سو ٹنگ بزن ہے جو پانی کے یہ ایک سو چیہ سٹ سے کل کرتا ہے ہمارا جو ہے نا وہ کلٹ وال ہے یعنی کہ جو پانی ٹنل سے آرہے نا اگر ہم نے یونٹ کو بند کرنا ہے تو کس کے اندر وہ جو آپ کے نظر آرہے نا ایسے یہ کلوز ہو جاتا ہے یہ بند ہو جاتا ہے بڑھا پائی وال ہے یہ ہمارا وال جو ہے اس نفعہ یہ دیم ایک ہزار ایک سو پچاس میگا وارڈ کی انتہائی سستی بزلی فراہم کر رہا ہے ماہرین کے مطابق اس دیم کی زندگی پچاس سال ابھی باقی ہے یہ دیم تکمیل سے لے کر آج ٹوئنٹی ٹوئنٹی دو ہزار بیس تک اپنی لاغت سے کئی گناہ زیادہ بجلی پیدا کر چکا ہے اس دیم کو بنانے کا مقصد پانی کی سٹورج تھا ہزاروں سال سے بیتے ہوئے دریائے جہلم کو انیس سو ساٹھ میں اس دیم کی تکمیل کے لیے پہلی بار موڑا گیا اگرین کے لیے پہلی بار موڑا گیا بردے بردے گرینز پر پائنز جو انتہاں چلے گے یہ پر اگرین کے لیے پہلی بار موڑا ہے اتر سے ٹنل سے ہو کے اس کو موڑ کر کے جو مکر رہے ہو ہمارا یہ پہلی بار موڑا ہے اور یہ جناب سے ہمارا جناب سے جانا ہے اگر یہاں بھی پر جلن 35 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی قیمت میں یہ ڈیم مکمل ہوا قدرتی طور پر بنے ہوئے اس ڈیم کے لیے صرف چار دیواریں تعمیر کی گئیں مین وال اپنی بنیاد سے چار سو چوون فٹ اونچی اور لمبائی میں آٹھ ہزار چار سو فٹ ہے دوسری وال جو کہ مین وال کے ساتھ کنیکٹ ہے انٹیک وال کہلاتی ہے اور پاور جنریشن کا کام کرتی ہے یہ دیوار 262 فٹ اونچی اور 1900 فٹ لنبی ہے تیسری دیوار جو سکین وال کہلاتی ہے 144 فٹ اونچی اور 16900 فٹ لنبائی کے ساتھ موجود ہے چونتھی دیوار جو جری وال کہلاتی ہے جری نالے کے اوپر بنائی گئی ہے اور مین ڈیم سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ہے جری وال کی اونچائی بنیادوں سے تقریباً 274 فٹ اونچی اور لمبائی میں 6800 فٹ ہے اس دیوار میں بھی اس پلوے موجود ہیں منگلہ ڈیم کا پاور اسٹیشن انٹیک وال میں موجود ہے یہاں پر پانچ ٹینلز ہیں اور ہر ایک ٹینل میں دو ٹربائن لگی ہوئے ہیں کل ملا کر یہ دس ٹربائن بنتی ہیں جو 1150 میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہے ہیں اس ڈیم کی تکمیل کے وقت پاکستان کی بجلی کی ضروریات کل ملا کے سترہ سو میگا وارڈ تھی اور مزیدار بات یہ ہے کہ یہ ڈیم اس وقت ایک ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہا تھا جو کہ پاکستان کی بجلی کی ضروریات کا نصف سے بھی زیادہ تھا یہ ڈیم نہیں یہ ایک تاریخ ہے یہ قربانیوں کی لازوال داستان ہے ہمیں ڈڈیال میرپور اور اس سے ملک کئی سو کلومیٹر میں بسنے والے لوگوں کی تہذیب کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے اپنی آبائی زمینیں آباؤ اجداد کی قبریں تاریخ تہذیب ثقافت کے روشن چراغ بجھا کر پورے پاکستان کو منور کیا اس ڈیم کی جھیل کے نیچے آج بھی وہ نکوش موجود ہیں جو اس ڈیم کی تاریخ کی گواہی دیتے ہیں موسیقی 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 موسیقی